ادھو پیرس میں فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا ادلاس آج سے شروع ہوگا ادلاس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام اور درشتگردی کی مالی خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر غور کیا جائے گا جبکہ اس اجلاس میں پاکستان کے وقت کی سربراہی وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کر رہی ہیں ف ای ٹی ایف پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہوئی تو اسے گری ایریا کی فہرش سے خارج کرنے کی کاروائی کا آخاز ہو سکتا ہے ف ای ٹی ایف کا اجلاس 18 اکتوبر تک جاری رہے گا جبکہ اس میں 250 ممالک نمائندے اور مختلف عالمی تنظیمیں بھی شرکت کر رہی ہیں ان اجلاس میں دروس اور ترکی کے منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا